اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم والعائمت طیبین تاہرین المعاصمین امنین اکرام آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ کس طرح ہم قرضے سے نجات حاصل کریں یعنی کہ مقروض جو لوگ ہیں ان کو پر بہت زیادہ قرض ہیں تو کیا کوئی ایسا عمل ہے اہل بیت علیہ السلام سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ جس کے پڑھنے سے یا وہ عمل کرنے سے خدا بند کریم انسان کو جو ہے وہ قرضے سے یعنی کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اس سے خدا اسے نجات دے تو امنین اکرام ایک عمل اہل بیت علیہ السلام سے اور تعلیمات اہل محمد علیہ السلام میں ایک عمل موجود ہے کہ سورہ واقعہ کی اگر کوئی شخص اکتالیس مرتبہ تلاوت کرے گا اکتالیس فورٹی ون مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کے قرض کو بہت جلد آدھا کر دے گا اور روایت میں کہ اس کا قرض وہاں سے آدھا ہوگا جہاں سے اسے معلوم بھی نہیں ہوگا تو سورہ واقعہ کی تلاوت ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک رات کو سوٹنے سے پہلے سورہ واقعہ کا پڑھنا رزق میں بہت زیادہ فراوانی کا ذریعہ ہے تو جب رزق بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قرض بھی ادا ہو جائے گا تو سورہ واقعہ کو قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کا کتنا آجر ہے ایک لفظ کو اگر آپ نے پڑھا اب یہ تین لفظ ہو گئے تو تیس نیکیاں مل گئیں اب سورہ واقعہ کی تقریباً پچانویس چانویس آیات بنتی ہیں تو ویسے آپ پڑھیں گے تو کتنا بہت آپ کو آجر ملے گا رات کو سونے سے پہلے یہ معمول بنائیے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے تو جو شخص اکتالیس مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو فروردگار عالم اس کا بہت جلد جلد جو ہے وہ قرض ادا کر دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے محمد وعالی محمد علیہ مسلم کے ساتھ کے جتنے مکروزین ہیں خدا وند کریم ان کے قرض کو غیب سے ادا کرے اور تمام مومنین کو اپنے پاک خوزانوں سے رزقِ طیب و طاہر و واسع انعیت فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم